السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ سے ایسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو بہت مدد دے گی ہم لوگ باہر سے اتنی مہنگی مہنگی چیز لیتے ہیں تو آپ گھر میں ہی آسان طریقے سے ہم اور سستی چیز بنا سکتے ہیں اور کم قیمت میں بنا سکتے ہیں تو ہم نے ایک کلو دودھ لے لیا ہے اور اسے چولے پر چڑھا دیا ہے تو اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہم نے نیم گرم کرنا ہے بس تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اسے چولے سے ہٹا دیں گے زیادہ تیز آنچ اس کی نہیں رکھنی اگر آپ آگ تیز کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ زیادہ گرم ہو جائے گا اور اس پروسس سے یہ پنیر بن جائے گا مگر ہم لوگوں نے فلال ابھی چیز بنانی ہے اسی لیے اسے بس ہلکا سامنے گرم کرنا ہے تو میں بار بار چیک کر رہی ہوں اسے آپ بھی اسی طرح چیک کرتی رہی گا اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے نیم گرم تو اسے ہم چولے سے ہٹا دیں گے اور نیکسٹ ٹیپ ہم کریں گے اس کا تو یہ گرم ہو چکا ہے تو اسے میں ابھی چولے سے ہٹا دوں گی اور اس میں ہم میں ڈالوں گی وینگر یعنی کے سر کا ایک کلو دودھ میں ہم ایک کپ سر کا ڈالیں گے مگر سرکے کو ہم نے اس طرح نہیں ڈالنا کہ یہ پورا ہم ڈال دیں گے نہیں ہم نے آہستہ آہستہ اس میں شامل کرنا ہے سر کا اور یہ ڈیریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ہی طرف اس کی ڈیریکشن گھما رہی ہوں تو سر کا آپ ہلکہ ہلکہ سا مطلب تھوڑا تھوڑا سا آپ شامل کرتے رہیں اس میں اور ڈیریکشن دیکھ لیں کہ اس طرح ڈیریکشن میں آپ نے اسے گھماتے رہنا ہے تو جب پورا سر کا ہم اس میں شامل کر دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری چیز ہے وہ الگ ہو جائے گی ساری اور پانی اور سر کا الگ ہو جائے گا مگر اس کے اس چیز میں جو ہے وینگر کیا ذائقہ ہوتا ہے سر کے کا تو اسی لئے اس کا ایک اور سٹیپ بھی ہم کریں گے تاکہ اس چیز سے سر کے کا ذائقہ ختم ہو جائے تو ہم نے پانی لے لیا ہے اس میں ایک چمہ چم لوگوں نے نمک شامل کر دیا ہے اور پانی کو بھی زیادہ گرم نہیں کرنا اتنا گرم کرنا ہے کہ جو ہمارا نمک ہے اس میں حل ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے چیز اٹھا لیے اور اس میں سے یہ پانی الگ کر دیا اور چیز کو الگ کر دیا تو تھوڑا سا مطلب پانی اس میں سے اگر ری بھی جائے کوئی بات نہیں فلال کے لئے تو ہم لوگوں نے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے پانی میں رکھ دینا ہے اور اسے ہلکا ہلکا گھومانا ہے اور دبانا ہے اچھا یہ سٹیپ جو ہے ہم لوگوں نے چار منٹ تک کرتے رہنا ہے یہ اس لئے کرنا ہے کہ چیز میں جو سرکے کا ذائقہ ہے وہ نکل جائے چار منٹ تک یہ پروسس کریں گے تمہیں چیز بلکل باہر جیسے بن جائے گی جیسے ملک باہر سے خریدتے ہیں باہر کی چیز مہنگی بھی بہت ہوتی ہے تو آپ گھر میں بنائیے اور بلکل باہر کی طرح بنتی ہے اور مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی چیز کیسے بنیئے یہ پروسس ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں اس طرح گھماری ہوں اس کو آہستہ آہستہ اور اسے ساتھ ساتھ دبانا بھی آپ نے تو اسی طرح آپ اسے گھماتے رہیں چار منٹ تک اور دباتے رہیں تاکہ سارا سرکے کا ذائقہ اس میں سے نکل جائے تو چار منٹ تک ہم نے یہ پروسس کر لیا اور اسے نکال کے ہم اس کا سارا پانی جو ہے نچھوڑ دیں گے یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے میں نے نکال دی اس میں سے اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ سارا پانی جو ہے میں نے اس میں سے نکال دیا ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے اسے آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ اور پھر اس کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں اسے استعمال کر کے یہ برڈ میں نے لے لیا ہے اور اس پہ میں یہ لگا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری چیز کیسے بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپیاں پسند آتی ہے تو آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں نیو نیو ریسپیاں آپ سے شیئر کر دی رہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو صرف ٹرائی کر کے دکھا رہی ہوں انشاءاللہ اسی چیز سے میں آپ کو پیزا بنانا لازانیا بنانا اور بھی بہت ساری چیزیں سکھاؤں گی انشاءاللہ یہ بس میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ ہماری چیز کیسے بنی ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس پہ تیل ڈال کے اسے سیکھ دینا ہے تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو اور چیز جب پگل جائے گی تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ہماری چیز بالکل باہر والوں کی طرح بنی ہے جیسے ہم باہر سے لاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس میں یہ لیر دیکھیں ریشے جو بن رہے ہیں بہت مزے کے بنائے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کی چیز کیسے بنی یہ دیکھیں بلکل یہی پروسس کیجئے گا سارے سٹپ یہی استعمال کیجئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ